بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر شہاب بھائی فجر کی نماز کے بعد سے اپنے سفر کی طرف رمہ دواتے آج صبح سے ہی ان کی طبیعت کافی بوجل تھی لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھی پریشان ہو اپنی منزل کی جانی بہت خوشو حضو کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر آج پریشانی کے سرات نمائی تھے ایک ساتھی نے شہاب بھائی کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر شہاب بھائی سے کہنے لگا بھائی اگر آپ دھگے ہیں تو ہم لوگ کچھ دیر تک آرام کر لیتے ہیں آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی شہاب بھائی نے اسے جواب دیا آپ لوگ پریشان نہ ہو میں بلکل ٹھیک ہوں شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کی تو تسلی کروا دی لیکن وہ بہت پریشان اور گبرائے ہوئے تھے ان کی گبرہت کے پیچھے کیا وجہ تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا جب سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا ان کے ساتھ ہزاروں واقعات پیش آئے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ کسی بھی صورتحال میں اس قدر نہیں گبرائے تھے وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تُو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے اور تُو ہی مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ میں اس محنت سے نکل سکوں آج نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی شہاب چطور اس نام نے لاکھوں لوگوں کو اپنا مدہ بنایا ہوا ہے جہاں شہاب چطور قدم رکھتے ہیں وہاں ہزاروں لوگوں کی بیٹ جمع ہو جاتی ہے ان کے استقبال کے لیے یہ مرتبہ خدا تعالیٰ نے شہاب چطور کو اس وجہ سے دیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں پیش کیا اور خدا کی راہ میں جانے والا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا اور اس بات کا مو بولتا ثبوت شہاب چطور صاحب ہیں شہاب بھائی اپنے رازتے پر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن ان کی طبیعت کا بوجلپن ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا لیکن صرف زبان پہ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھیوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کسی بات کو وہ لے کر بہت زیادہ پریشان ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے اور بار بار پوچھ کر وہ لوگ شہاب بھائی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کچھ دے ٹھہر جائے اور شہاب بھائی کو آرام کرنے کا موقع مل جائے لیکن ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور وجہ لوگوں کا حجوم اور شہاب بھائی سے ان کی عقیدت تھی وہ جہاں سے بھی گزرتے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان سب کی یہی ہائشتی کے کسی طریقے سے شہاب بھائی سے بات کریں یا ان کو اپنے پاس تھوڑی دے ٹھہرائیں یا ان کی خدمت کریں لیکن شہاب بھائی ان میں سے کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوتے تھے اس لیے وہ سب اپنے سفر پر خاموشی سے روان دوان تھے اس وقت وہ لوگ ایک گاؤں کے علاقے میں تھے وہ جب گاؤں کا راز کر کے باہر آئے تو وہ علاقہ کافی ویران سا تھا وہ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے شہاب بھائی کے ساتھیوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے ٹھہر جائیں شہاب بھائی بھی تھک چکے تھے یا اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ بات ماننے پر مجبور تھے اس لیے وہ کچھ دیر سستانے کو ایک درخت کے نیچے رک گئے انہیں وہاں رکے کچھ دیر ہوئی تھی کہ انہیں پیچھے سے کچھ عجیب قسم کی آوازیں آئیں ویسے تو راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے اور سب ہی ان واقعات سے نمٹنے کے آدھی ہوتے جا رہے تھے کیونکہ کسی بھی قسم کے واقعے کا شہاب بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ تھی اس لیے وہ سارے تیزی سے اس آواز کی سمت بڑھے لیکن وہاں جا کر جو انہوں نے دیکھا ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں وہاں گاؤں کے بھی کچھ لوگ موجود تھے وہ منظر دیکھ رہے تھے لیکن کسی میں بھی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور وہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تو شہاب بھائی کے بھی رونگٹے کر رہے ہو گئے وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تین سے چار سال کے درمیان ہوگی وہ ایک ناگ سے کھیل رہا تھا اور وہ ناگ بار بار اپنا پھن پھلاتا اور بچہ ہنستے ہوئے اس کو پکڑ لیتا لیکن جیسے ہی وہ پھن پھلاتا سب کی سانس رک جاتی کہ اب سانپ بچے کو ڈس لے گا لیکن وہ بچے کو ڈس نہیں رہا تھا کوئی بھی شخص آگے بڑھنے کی حمد نہیں کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص بچے کی طرف قدم بڑھاتا تھا سانپ بھنکارتا ہوا اس طرف آ جاتا یوں لگتا تھا جیسے سانپ بھی بچے کے ساتھ بہت خوش ہو یہ کھیل بہت دیر سے جاری تھا جب شہاب بھائی وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے جا کر وہ منظر دیکھا تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو سانپ سے کیسے بچائے کیونکہ بظاہر نہیں لگتا تھا کہ وہ سانپ بچے کو نوکسان پہنچائے گا لیکن سانپ کی فطرت کا اندازت کسی کو نہیں اس لیے وہ کبھی بھی بچے کو ڈس سکتا تھا جیسے ہی شہاب بھائی نے اپنے ساتھی سے بات کی تو یوں لگا کہ جیسے ان کی آواز سانپ کے کانوں میں پڑھتے ہی اس کے انداز میں تبدیلی آگئی وہ بچے کو چھوڑتے ہوئے تیزی سے شہاب بھائی کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ ان کے پاس بہت سا ہجوم کھرا تھا اس لیے سبھی لوگ چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے لیکن سانپ برابر شہاب بھائی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا شہاب بھائی نے یہ دیکھا تو وہ بھی خموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا وہ ناگ چلتا ہوا آ کر شہاب بھائی کے پاؤں سے لپٹ گیا جیسے ان سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہو یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے لیکن وہ سانپ ہر چیز سے بالا تر ہو کر شہاب بھائی کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور وہاں موجود لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے آخر شہاب بھائی نے آگ بھر آ کر اس سیاہ ناگ کو اٹھا لیا اور وہ بھائی کے جسم سے لپٹ گیا ایسے جیسے وہ گلے مل رہا ہو شہاب بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہت تھی یوں لگ رہا تھا کہ سانپ کے اس اظہار محبت سے شہاب بھائی کو تقویت ملی ہے اور ان کی ساری بیچینی اور ساری تکان ختم ہوگی ہے آخر بھائی نے اس سانپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور زمین پر چھوڑ دیا اور انچی آواز میں کہا آ جاؤ لوگوں کو تنگ مت کرنا اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ سب کی نظروں سے اوجل ہو گیا اس دوران بچے کی ماں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی اور اس نے آ کر اپنے بچے کو اٹھا لیا تھا جب لوگوں نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے تو شہاب بھائی کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ناگ عام نہیں تھا بلکہ یہ ناگ برادری کا سردار تھا اور یہ مجھ سے ملاقات کیلئے آیا تھا رستے میں اسے بچہ نظر آ گیا کیونکہ وہ بچہ اکیلا کہیں جا رہا تھا اس لیے اس نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا تاکہ بچہ آبادی سے بہت دور نہ نکل جائے اور اپنے والدین کو مل جائے ان کی یہ بات سن کر ہر رانکھ عشق بار ہوگی شہاب بھائی نے ان سب لوگوں سے اجازت چاہی لیکن گاؤں کے موتبر لوگ ان کو کسی صورت اس گاؤں سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے لیکن بھائی نے ان سے مازد کر لی کہ ان کا سفر بہت طویل ہے اور وہ زیادہ دے رکنا نہیں چاہتے ان سب سے مل کر بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے لیکن ان کے چہرے کی پریشانی اب بھی نظر آ رہی تھی اگرچہ اس میں کچھ کمی واقعہ ہوگی تھی لیکن وہ مکمل ختم نہیں ہوئی تھی آخر شہاب بھائی کے بہت ہی قریبی ساتھی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے کچھ پریشان ہیں لیکن آپ ہم سے شیر نہیں کر رہے پر اس ناک والے واقعے کے بعد آپ کی پریشانی کچھ کم تو ہوگی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی اس سارے معاملے کی کیا وجہ ہے اب ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارا تجسس ختم ہو سکے شہاب بھائی نے کہا کہ مجھے صبح سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ کچھ بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے لیکن اللہ پاک کی رحمت سے مجھے مکمل بروسہ ہے کہ وہ جس قسم کی بھی آزمائش ہوگی اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے بخیر و آفیت نکال دیں گے لیکن اس ناک والے واقعے نے میری الجنے بڑھا دی ہیں کیونکہ یہ سامپ تو مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا اور اس نے اس پورے علاقے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اتنی دیر وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا رہا لیکن اسے بھی ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بڑے حالات پیش آنے والے ہیں وہ سب اس واقعے کی باتیں کر رہتے کہ اچانک وہی سامپ پھر سے ان کے رستے میں آ گیا سامپ کی سمل کو دیکھ کر سب ہی چونگے اور ان کو حیرت ہونے لگی کہ ابھی تو وہ سامپ کو اس کی گھر واپس بیجا تھا اور اب یہ پھر واپس کیوں اور کیسے آ گیا ہر بندے کی دماغ میں یہی سوال تھا اچانک سے شہاب بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے انچی آواز میں تاؤس پڑھنا شروع کر دی ان کی دیکھا دیکھی ان کے دوستوں نے بھی تاؤس کا ورد شروع کر دیا لیکن انہیں اس سارے معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جب ان سب لوگوں نے انچی آواز میں تاؤس پڑھی تو وہ سامپ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا شہاب بھائی کے ساتھی اسے نہ رہا گیا اور انہوں نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے پہلے اس ناک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اپنے گلے سے لگایا اور اب اسی ناک کو دیکھ کر آپ تاؤس پڑھنے لگے ہیں تو شہاب بھائی نے کہا کہ میرے ذہن میں جو الجن تھی اس کا جواب مجھے مل گیا ہے اصل میں وہ جو پہلے سامپ آیا تھا وہ حقیقتاً سامپ تھا اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا لیکن ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ وہ سامپ نہیں تھا بلکہ یہ شیطان تھا جو کہ روپ بدل کر ہمیں راستے سے بٹکانے کے لیے آیا تھا لیکن جیسے ہی یہ میری طرف بڑھنے لگا اللہ پاک نے میری دماغ میں ڈال دیا کہ یہ سامپ نہیں ہے اور میں نے اسی لیے انچی آواز میں تاؤس پڑھی تھی سچ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک لوگوں پر آزمائش بھی لے کر آتا ہے اور انہیں اس آزمائش سے نکلنے کی ہمت و حسلہ اور رستہ بھی عطا کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے رستے میں آسانیہ پیدا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگے بان موسیقی